ویلکم ٹو ویپ اکیڈمی میں ہوں آپ کی ڈیوٹر ماریا آج میں آپ کو ایم ایس ورڈ میں رہتے ہوئے لیسن نمبر نائن کے بارے میں پڑھانے جا رہی ہوں جیسا کہ لازٹ ٹائم ہم نے انزرٹ ٹیپ میں رہتے ہوئے لیسن نمبر ایٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا یعنی کہ پکچرز کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے شیپس کے بارے میں کہ ورڈ میں رہتے ہوئے آپ آپ ڈیفرنٹ شیپس کو کس طرح سے انزرٹ کر سکتے ہیں اور انہیں چینج کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسا کہ آپ شیپ کی کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں ڈیفرنٹ شیپس شو ہو جاتی ہیں یہاں پر رہتے ہوئے آپ اپنی مرزی کی کوئی بھی شیپ سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے اس شیپ کو آپ پیج پہ انزرٹ کر لیتے ہیں کرنے کے بعد اگر آپ اس شیپ کے علاوہ کوئی اور شیپس بھی انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس شیپ فارمٹ پہ کلک کرنا ہے اور انزرٹ شیپ کے گروپس میں آ کر یہاں پہ آپ اپنی مرزی کی کوئی بھی پکچر سیلیکٹ کر کے انزرٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ پکچر سیلیکٹ کی میں نے شیپ اور یہاں پہ انزرٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے اس طرح آپ اپنی مرزی کی ڈیفرنٹ شیپس انزرٹ کر سکتے ہیں آپ نے اس پکچر پہ کلک کیا کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ شیپ سٹائلز شو ہو رہے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی شیپ سٹائل اپلائے کر سکتے ہیں اس طرح نیکسٹ کمانڈ ہمارے پاس آ رہی ہے شیپ فیل کی کہ آپ اس شیپ کا جو فیل کلر ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے شیپ فیل پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر رہتے ہوئے اس کا کوئی بھی کلر اپلائے کر لیتے ہیں اس طرح سے آپ نیکسٹ کمانڈ آپ کے پاس ہے شیپ آؤٹلائن کی کہ آپ اس شیپ کا جو ہے آؤٹلائن چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ آؤٹلائن بھی اس کی چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے نیکسٹ کمانڈ ہے شیپ چینج کی یہاں پر رہتے ہوئے آپ یہ شیپ نہیں چاہتے کوئی اور شیپ انزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے شیپ پہ کلک کرنا ہے اور چینج شیپ پہ جائیں گے جانے کے بعد امیابید آپس میں سے اپنی مرزی کی کوئی بھی خلار سیلیکٹ کریں گے اور اسی طرح چند کردیں گے اس طرح سے آپ اس کے سائز سے شیاب کا سائز بھی چینز کر سکتے ہیں اس طرح سے اس شیاب کا کللر بھی آپ دوبارا سے چینز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئیں گے آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بھی کیigation کر لینا ہے اور اس کی آؤٹلائن کا کللر بھی توhando عزیر چینز کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ بھی یہinfl vehicles پراح کر لیتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس different shadows پڑھیں ہوئے تو آپ یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی مرضی کا کوئی بھی shadow apply کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ shadow apply ہو جاتا ہے اس کے بعد next command آپ کے پاس جو show ہو رہی ہے وہ 3D effects کی ہے کہ آپ اس picture کا 3D effects apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح سے یہ effects apply ہو رہے ہیں اس طرح سے آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا effect apply کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ effect apply ہو جاتا ہے 3D effects آپ اس طرح سے different 3D effects apply کر سکتے ہیں next command جو آپ کے پاس show ہو رہی ہے وہ ہے position کی کہ 3D effect apply کرنے کے بعد آپ اس shape کو page کے کس حصے پر adjust کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں position پہ click کرتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ تین طرح کا یہاں پر آپ کے پاس جو page کا area show ہو رہا ہے جیسے کہ یہ top کے آپ کے پاس آجاتا ہے left center and right یہ mid کا left center and right اور یہ bottom کا left center and right اس طرح آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی position select کر کے اس picture کو اس shape کو وہاں پہ insert کر سکتے ہیں اس طرح سے اس picture کو ہم page کے top پر لانا چاہتے ہیں top کے center پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے picture پہ click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے positions پہ جانا ہے اور top کے center پہ click کریں گے تو یہ آپ کی picture آپ کے page کے top کے center میں insert ہو جائے گی اس کے بعد next command جو آپ کے پاس رہی ہے وہ wrap text کی کہ کوئی shape کوئی picture جو آپ کے پاس move نہ ہو رہی ہو اور اس کا size resize نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے ہم ہمیشہ picture کو wrap text یعنی کہ square کرتے ہیں تو آپ نے picture پہ click کرنا ہے wrap text پہ click کریں گے and square پہ click کریں گے اس طرح سے آپ easily اس picture کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کروا سکتے ہیں next command جو ہے آپ کے پاس bring forward and send backward کہ آپ کے پاس کوئی ایک یا ایک سے زیادہ shapes ہیں تو آپ چاہتے ہیں کسی ایک shape کو front پر لے کر آنا یا back پر لے کر جانے کے لیے تو ان کے لیے آپ ان کمارس کا use کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا pictures والے لیسن میں کیا ہم کس طرح different pictures کو front and back پہ convert کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک یہ picture ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایک اور picture shape insert کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر جاتے ہیں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی shape insert کی select کی یہ shape insert کر لی اب آپ کے پاس یہاں پر دو shapes ہیں اب جو یہ front والی star والی picture ہے shape ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ shape جو ہے آپ کے back پہ convert ہو جانی چاہیے اس picture کے یا اس shape کے تو آپ نے اس front والی shape کو یا picture کو select کریں گے کرنے کے بعد آپ نے send backward پہ click کریں گے کرنے کے بعد آپ نے send backward پہ click کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس وہ shape وہ picture آپ کے picture back پہ چلی جاتی ہے اگر آپ front پہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس picture پہ click کرنا ہے جو back پہ ہے کرنے کے بعد آپ نے bring forward پہ click کرنا ہے and bring forward پہ click کریں گے تو وہ picture آپ کی front پہ آ جائے گی next command جو آپ کے پاس show ہو رہی ہے وہ ہے selection pen کی selection panel ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں selection panel کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے paste پہ کتنی pictures یا کتنی shapes یا کتنے objects insert ہوئے ہیں تو اس کے لئے آپ نے selection پینل پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس show ہو رہا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس دو pictures یا دو shapes insert ہیں اس طرح سے آپ اگر کوئی ایک picture shape آپ رکھنا چاہتے ہیں اور print نہیں کروانا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ اس کے icon پہ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس دیکھیں کہ یہ آپ کی hide ہو چکی ہے shape اگر آپ اسے click کرتے ہیں unhide تو یہ دیکھیں آپ کے پاس وہ shape show بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ کسی بھی shape کو یا picture کو hide بھی کر سکتے ہیں next جو آپ کے پاس command show ہو رہی ہے وہ ہے ہمارے پاس یہاں پر رہتے ہوئے alignment کی کہ آپ picture کی alignment یا shape کی alignment کیا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے picture پہ click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ alignment پہ align left کرتے ہیں پھر alignment پہ click کریں align right کرتے ہیں تو یہ picture آپ کے page کے align میں آجاتی ہے اس کے بعد اگر آپ top کرتے ہیں تو یہ top پہ آجائے گی پیج کے اگر middle کرتے ہیں تو پیج کے middle میں یہ دیکھیں اس طرح سے middle میں آجاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اسے bottom میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو align bottom پہ کلک کریں گے پیج کے آپ کے bottom میں چلی جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے پھر سے اسے واپس لے کر آتے ہیں تو آپ نے align top پہ کلک کر نا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس پکچر آپ پر آجاتی ہے next command آپ کے پاس گروپ کی ہے کیا آپ ایک یا ایک سے زیادہ پکچر یا اوبجیکٹ آپ کے پاس ہیں یا شیپ ہیں تو آپ انہیں گروپ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی ایک شیپ کو بھی آپ move کروائیں تو باقی ساری شیپ ساتھ move کرنی چاہئے تو اس کے لئے پکچر کو گروپ کرتے ہیں یا شیپ کو تو آپ نے کسی ایک شیپ پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد کی بورڈ سے شیفٹ پریس کرنا ہے اور دوسری پکچر پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے گروپ کمانڈ پہ آکر آپ گروپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پیچر یہ شیپ گروپ ہو جاتی ہیں اس گروپ پہ کلک کرنا ہے پھر کھالی جگہ پہ کلک کریں اور آپ کسی بھی شیپ پہ کلک کریں گے اور اس طرح سے موو کروائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح سے موو کرے گی اور ان گروپ ہو جائے گی نیکسٹ کمانڈ جو آپ کے پاس روٹیٹ کی ہے کہ آپ کسی بھی پکچر کو روٹیٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ پکچر پہ کلک کرنا ہے اس طرح سے کرنے کے بعد آپ روٹیٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے کسی بھی پکچر کو روٹیٹ کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ جیسے روٹیشن کے پوائنٹ چینج کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ روٹیشن ہو رہی ہے اس طرح کسی بھی شیپ کا کسی بھی پکچر کا کسی بھی اوبجیکٹ کا سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کمانڈ سے چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ اس پکچر پہ کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے اس پکچر پہ کلک کیا اس پکچر پہ کلک کیا کرنے کے بعد آپ فورمیٹ شیپ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ اس کی ہائیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جیسی ہائیٹ انکریز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس پکچر کی ہائیٹ انکریز ہو رہی ہے آپ کے پاس اگر آپ ڈیکریز پہ نیچے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیکریز ہو جائے گی اس طرح سے اگر آپ پکچر کی شیپ کی ویڈھ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ویڈھ پہ کرنا ہے اور آپ اس شیپ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ نیو سیکھ پائیں یا لرن کر پائیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے گوڈ بائی